دیکھیں وزیراہم صاحب جب وہاں گئے دورے پہ اقبائم متحدہ کہ تنہوں نے بڑی اچھی تقدیر کی اور پاکستان کے مختلف انوارمنٹل پہ بات کی اور خاص طور پر جب مختلف ملک کے سروراہن سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں تو ان کی کوسش نہیں کہ پاکستانی معاشیت کے بارے میں کافی انہوں نے گفتگو کی ہے اور پاکستان میں جو اس وقت معاشی حالات ہیں یا کارباری حالات ہیں اس معاشیت کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے مختلف سروراہن سے ڈسکس کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا پوزیٹیف سینس ہے کہ پاکستان میں آنے والے وقتوں میں ایک معاشی بہتری آنے کی توقع ہے اور جیسا کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہمارے ایمپورٹ ہیں اس کو انہوں نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے ایکسپورٹ کو بڑھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے زرزرزرزرزرے موادلہ جو ہے ملک میں بڑے اس کے لیے ان کی جو کاوش ہے بہت بہتر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی وزیٹ ہے ان کی اور مختلف سروراہن سے جو ان کی بات ہوئی ہے یا انہوں نے اپنے سپیچ میں جو باتیں کہیں ہیں یہ پاکستان کی مفاد میں ہیں دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں یہاں پر جو حالیت دنوں میں جو کچھ تبدیلی آئی ہے آپ دیکھیں سٹاک ایسچینج جو ہے ایک ہائشت لیول پر گیا ہے یعنی تقریباً بیاسی ہزار ایٹی ٹو تھاؤزن کو کروس کیا ہے اس نے اور اسٹیٹ بینک نے بھی اس میں ایک اچھا رول پلے کیا ہے کہ جو انٹرس ریٹ ہے اس میں کچھ کمی کی ہے جس سے کہ ہمارے جو ایمپورٹرز ہیں ایکسپورٹر ہیں ان کو ایک اچھا انسیٹیو مل رہا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں چند مہینوں کے اندر اس میں جو ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے مزید جو ہے انٹرس ریٹ کے اوپر کچھ کمی کی جا سکتی ہے تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ پاکستان کی ایکنومی میں جیسے ایس ایمیس کا جو رول ہے اسمال میڈیو انٹرپرائز کا تو وزیراعظم صاحب اس کو بہت پرسنل لے کر ذاتی حیثیت میں اس کو ہنڈل کر رہا ہے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان بھر میں چھوٹے اور درمیان زرجے کے جو بزنسز ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ ڈائریکلی بہت زیادہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور کئی انہوں نے حالیت انہوں میں میٹنگز کی ہے سلسلے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے آنے والے کچھ وقتوں میں چند مہینوں میں معاشی حالت میں کافی بہتری انشاءاللہ ہی کی